رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر پنجاب اور خبر پختونخواہ کی اسمبلیاں کیا تحلیل ہو رہی ہیں یا اس سے پہلے تحریک ادام اعتماد آ رہی ہے یا گورنر راج کا منصوبہ بن رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا حضرت صاحب ایک بات تو بری کلیہ رہے کہ یہ آپ کے پروگرام کو عزاز حاصل ہے کہ ہم کہتے تھے کہ چودی پرویز علاہی کپتان کے ساتھ ہے جو کپتان کہے گا چودی پرویز علاہی وہی کہے گا آپ اٹھا کے دیکھنے 99% ٹی وی چینلز کے پروگرام برے اینکرز برے تجزیہ کار جو ہر روز یہ نیک نیاشتوں سے چھوڑتے تھے کہ پرویز علاہی صاحب ساتھ چھوڑ گئے جو پرویز علاہی صاحب کی عمران خان سے ملاقات سے پانچ منٹ پہلے تک یہ کہہ رہے تھے جناب وہ کہنے گئے کہ ہم اسمبلیاں نہیں توڑیں گے آج سارا دل چلتا رہا یہی چلتا لیکن ہمارے پروگرام میں یہ چلتا رہا کہ جناب یہ معاملہ ایسے نہیں ہے یا سر ایک بات تو بڑی کلیر ہے ایک چیز کلیر ہے کہ چودی پرویز علاہی اور عمران خان یہ آئندہ انتہابات میں بھی ایک کٹھے چلیں گے آئندہ انتہابات بھی ایک کٹھے لڑیں گے اور آئندہ انتہابات جب جیتیں گے تم آپ کو یہ پیش کیے بتا دیتا ہوں بہت سے لوگ شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن جن لوگوں کو حقائق کا پتہ وہ اتفاق کریں گے اگرے وزیر علاہ بھی چودری پرویز علاہی ہی ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کلیر ہے کلیر ہے اور یہ تحریک انصاف کے اندر اکثریتی جو لوگ ہیں ان کی خواہش بھی ہے میری ان سے بات ہوئی ہے ہاں ان کو متحد اگر رکھنا ہے تو اس کے لیے چودری پرویز علاہی صاحب یہ موضوع ہے لیکن میرا اعتراض اس میں تھا کہ جب آپ نے بات کی تھی کہ مونس علاہی صاحب بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے کنجھے یہ تھا کہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا جائے گا نہیں کوئی نہیں کیا جائے گا بات یہ ہے کہ آپ نے وفادہ نہیں دیکھنی ہے آپ ایک وقت تھا کون میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیا خیال کی خیال ہے پرویز علاہی کو لالچ نہیں دیا گیا دباؤ نہیں دیا گیا ان پر پریشن نہیں ڈالا گیا کچھ لوگوں نے ان کو فائلیں نہیں دکھائی سب کچھ کیا ہے لیکن وہ سٹینڈ لے گیا انہوں نے واضح فیصلے کیا ہم ڈوبیں یہاں جو مرضی ہوئے تریں ہم چودری پرویز لائی اور اس کا خاندان جو ہے وہ رہے گا عمران خان کے ساتھ وہ عمران خان کے ساتھ کھرے ہو گئے عمران خان کے ساتھ ہیں آج عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران ان کا بیٹھنا اس کے بعد میری بات ہوئی انہوں نے کہا جناب ہم فیصلہ کر چکے ہیں اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی اسی لمحے اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو ہم اسی لمحے اسمبلیاں تحلیل کر دیتے اب اگر کوئی آئینی بیچ میں رکاوٹ آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو اس پر چودری پرویز لائی کو یا محمود خان کو ہم اس پر الزام نہیں دے سکیں گے اگر اتمی اتمید ہتی ہے دیکھیں اتمید اتمید کی تحریک کامیب نہیں ہو سکتی کیونکہ 186 جو ہے وہ پورا ان کو پورا کرنا پڑیں گے یہ جو ہے مسلم نگ نون کو اور بھی بس پالٹی کو جو ان کے پاس نہیں ہے اگر اتمید کا وون لینے کا مسئلہ آتا ہے تو چودری پرویز لائی صاحب باہ آسانی باعثت طریقے سے وہ ناظر کر لیں گے اور اتمید اتمید نکام ہونے کے بعد اور تالیس گھنٹے نہیں وہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں نکام ہونے کے فوری بات کہہ سکتے ہیں کہ جناب اٹھیں اور ہم اسمبلیت تحلیل کر رہا ہوں یہ ان کے پاس آئینی اختیار وجود ہے اب جہاں تک بات ہے کہ اب مسلم نگ نون کیا سوچ رہی ہے ابھی تک اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے بعد تک بھی تین جگہ پر اجلاس جاری ہیں گورنر ہاؤس لاہور وزیراعظم ہاؤس جاتی عمرہ مارڈر ٹون اس کا بعد جراب یہ تین جگہ تو بڑے اجلاس ہیں باقی جگہ پر پی ٹی ایم شی ٹی ایم ساری اپنی لگی ہوئی ہے اور اپنا جوش و خروش جزبہ دکھا رہی ہے سوچ رہی ہے میں آپ کو یہ لندن میں نہیں سل رہا لندن میں تو چل نہیں چلنا وہ بچارے تو پریشان ہو گئے ہیں ان کے اوپر تو بجلی گر گئی ہے کیونکہ میں آپ کو یہ بڑی بڑی مذہب والی وادتہ تو ان کو ذہن میں یہ تھا کہ یہ آج عمران خان اعلان نہیں کرے گا اور کپتان کہے گا میں ابھی او ٹائم دیتا ہوں ان کے ذہن میں یہ تھا جو تقریر کا سکرپ ان کے پاس گیا تھا وہ یہی گیا تھا کیونکہ ان کے جو ٹویٹ تھے اس سے پہلے ان کی جو بات اس سے پہلے ان کے جو خبریں تھے اس سے پہلے وہ آپ دیکھ لیں اب ہوا کیا یاثر صاحب اعلان ہو گیا اعلان ہونے کے بعد پی ٹائی اپنا ہوم وڑک پورا کر چکی ہے اب قانونی طور پر نوے دن میں اگر سمبلیاں تحلیل ہو گئیں اگر کم نفذیس اسمالکاروں کا ادمی اعتماد گورنر راج اعتماد کا ووڈ یہ سارے اپشن ان کے باس ہیں نا گورنر راج تو رانزہ بہت سے وفاقی وزراء بھی اس بات پہ اوپر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ گورنر راج کے امکانات کم ہیں باقی وفاقی وزراء تو یہ بھی کیسے چکے تھے کہ آج اسمبلی تحلیل کرے کل ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں تو اب کس وجہ سے یہ وفاقی وزراء کی موچ فوجدر موچ جو ہے یہ بھرتی ہے یہ کس وجہ سے یہ سارے پھر کہہ رہے ہیں جناب پجاب کو ہم بچانے آ رہے ہیں وہ حکومت تمہاری نہیں پجاب میں پرچے تمہارے خلاف پجاب میں ہو رہے ہیں تم ہد کہتے ہو ہمارے حالہ پجاب میں پرچے ہو رہے ہیں خود تم کہتے ہو پنجاب میں ہمارے حالہ ظلم ہو رہے ہیں تو اس حکومت کو بچانے کیوں آ رہے ہو حکومت کو بچانے نہیں آ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بچانے آنے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جناب پنجاب اور کے پی کے کی حکومت ہتم ہوئی وفاق کے اندر ایک سو تیس اسٹیوے چرے گئے اور اس کے بعد الیکشن نہیں ہوں گے لکھوالے مجھ سے پھر الیکشن ہوں گے سارے ہی ہوں گے اگر کوئی یہ سمجھے مجھے بتایا ہے پجاب کے الیکشن ہوں گے کے پی کے الیکشن ہوں گے وہاں پر منتعی حکومت آ گئی اس کے بعد ان کے ٹائم کے مطابق اگر وہاں الیکشن ہوتے ہیں تو منتعی حکومت کو آپ گھر تو نہیں بھیسکتے وہاں پر بوری سیٹ اپ تو نہیں لاسکتے یہ تو کسی قانون میں موجود نہیں ہے کہ آپ وہاں میں لے کر رہے لیکن وہ بھی رانہ صاحب سوٹ کرتا ہے وفاقی حکومت کو کیا سوٹ کرتا ہے کس طرح کا سوٹ کرتا ہے وفاقی حکومت کو پہلے سے یہ ڈر ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی تو فیس سیونگ کے لیے تو سوٹ کرتا ہے وہ یہ کہہ دیں کہ انہوں نے حکومتی مشینری کا استعمال کیا انہوں نے دھندلی کی یہ جو مرضی کہہ دیں یہ ٹرک کی بطی کے بیچے لگا دیتے ہیں ان کی بات پہ کون یہ کین کرتا ہے مجھے ایک بات تو بتائیں مصدق ملک صاحب رشیہ سے تیر خرید بھی لائے ہیں تیر کا سودہ بھی کر رہے ہیں معاملات بھی تیر کر رہے ہیں بلاول بٹو زرداری اٹھتے ہیں ان کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جناب یہ جھوٹے ہیں یہ فراڈیے ہیں یہ ٹرک کی بطی کے بیچے لگا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا چھوڑیں یہ اب تو ہیں مزے والی بات رہنا سناولہ صاحب کو ان کا بیان نکال کے سنائیں کہ جناب یہ کل تورے سمبلیاں ہم الیکشن کے لئے تیار ہیں مریم اورنگزیف صاحبہ کو بیان سنائیں عطا تارر صاحب کو بیان سنائیں مریم نواز شریف کو بیان سنائیں خواجہ ساد رفیق کو بیان سنائیں جناب ان کو پتا ہے اب الیکشن ہونے ہیں کل قصور میں کرونشن ہوا آج شہوبورہ میں کرونشن ہوا اس سے پہلے گجران والا میں کرونشن ہوا جب انہیں پتا ہے کہ الیکشن اگر ان کو یہ یقین ہے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے کیوں معامی تحریک شروع کر رہے ہیں کیوں معامی رابطہ شروع کر رہے ہیں کیوں اپنے کارکنوں کو متحرک کر رہے ہیں یہ سب کچھ ان کو پتا ہے پتا ہے ان کو آج کپتان نے ایسا چھکا لگایا ہے ایسا سرپرائز دیا ہے کپتان تو شاید ابھی ارام کر رہا ہو یہ نہیں سوتے آپ ان کی نیندیں حرام ہو گئی ان کا وہ حال ہو رہا دیکھیں ہیں گوانڈر صاحب نئی تحلیل کریں گے اور تالیس گھنڈے بعد سمبلی تحلیل ہو جائے گی حکومت اتم ہو جائے گی لیکن وزیر اعلیٰ چودی پرویز لائی رہیں گے سات دن سات دن بعد نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کرر کرنا پرے گا اس کو چیف الیکشن کمیشن کو بھئی اب حالات برے ایسے ہیں اب بیٹیوں میں ادلیہ بیٹھی ہے میڈیا بیٹھا ہے سوشل میڈیا موجود ہے آپ لگاتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کا تلق کسی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے اور بائیس شخص ہوتا ہے تو پھر چیخو پکار بھی ہوگی نا چیلنج بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا اب تو ایسے حالات ہیں نہیں نیندیں حراب ہو گئی ہیں بھئی نیندیں اڑ گئی ہیں لوگوں کی اب بچارے آپ کو پتہ ہیں عمران خان کی تقریر بما اہل لندن میں دیکھی گئی سارے بیٹھے ہوئے تھے اس طرح دیکھ رہے جیسے پرانے وقت میں وارث ڈراما دیکھتے تھے پتہ ہے نا بڑا ہموچی سے اس طرح دیکھ رہے تھے سارے پیٹھے کے پتہ ہیں کیا اعلان کرنا ہے اس اعلان کو سنا گیا اس کے بعد فوری رابطے کیے گئے کہ اب کیا ہوگا مددگاروں کے پاس جاؤ مدد مانگو کمان طلب کرو جناب ہمیں کوئی سپورٹ کرو کوئی سپورٹ نہیں ملنی سپورٹ ملنی عوامی سپورٹ عوام سے جائیں عوام کے باس جائیں عوام کو آپ نے ریلیف کوئی نہیں دیا پیسوں کے حساب سے روپہوں کے حساب سے نہیں چند پیسے بیلی زستی کر دی اور آپ نے کہا کہ جناب بری ہم نے میربانی کر دی دس ربے لیٹر پٹرول کم کر دیا کہ بری میربانی کر دی دس ربے لیٹر پٹرول کم کیا بارہن پہ کلو پیاز مہنگا کر دیا انڈا مہنگا کر دیا مرگی کا گوشت مہنگا کر دیا ڈالیں مہنگی کر دی سبزیاں مہنگی کر دی تو کیا کیا آپ نے دیا یہ ہے کہ آپ نے وزرا کے ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ برتی کر لیوی ہے آو محمد بوٹے تمہیں آیا تمہیں شیر بڑھ جاؤ جتنے ہیں رازی کرتے جاؤ سب کو یہ تو صاحب وہ اب ہے یاسر صاحب عوام میں جانے سے اگر یہ نہیں ڈڑتے تو ابھی ان کی طرف سے بیان آنا چاہیے تھا جی خوش آمدید ہم تیس تاریخ و سملیہ تحلیل ہو ہم خوش آمدید کہیں گے نئے الیکشن کے لیے تیار ہے میں انتظار کر رہا تھا اس وقت سے کہ شاید رانہ صاحب کو اپنا پرانہ بیان یاد آجے شاید مریم عورنگزید صاحبہ کو پرانہ بیان یاد آجے شاید مریم نواز شریف جو ان کا ٹویٹ آجے کہ جناب اب خان صاحب اس کو تور ہی دیں تحلیل کاری دیں ہم اگر الیکشن کی تیاری کے لیے تیار ہیں کیوں نہیں آیا کسی کا بیان آپ نے پڑا آپ نے سنا کوئی ٹویٹ دیکھا کوئی ایسی چیز دیکھی اس لیے نہیں آیا یہ خوف زدہ ہیں یہ خوف زدہ ہیں کیا آج تک ایسا ہوئے کہ آپ کے خرام مقدمات بھی ہوں سارا کچھ ہو اس کے باوجود بھی آپ اسمبلی ڈیزولف کر دیں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں کپتان نے آج وہ بت گرا دیئے ہیں کپتان نے وہ جو بت ہے نا بت وہ گرا دیئے ہیں توڑ دیئے ہیں نصر صاحب بیک ٹو پوائنٹ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے مابین معاہدہ کیا ہوا ہے معاہدہ ہو گیا ہے جو ہونا تھا چکوال اٹک منڈی بہاودین سرگودہ کجرات لالا موسا یہاں پہ ان کو سیٹے دی گئی سیڈ ایجسمنٹ ہوئی ہے لیکن نصر صاحب ایک اس میں اہم نکتہ آپ ماضی قریب میں ہی آپ نے یہ بات کی کہ خان صاحب اب کسی دھڑے کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے وہ اگر کسی کی شمولیت چاہیں گے تو فرد واحد کی فرد واحد آئے تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ پی ایم ایل کیو کو مزید مضبوط کیا جائے گا پی ایم دیکھیں مسلم لگ کاف ایک شرط تھوڑی سے رکھی گئی انہیں کہا گیا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ بھی کروا لیں کاف لگ آپ کی ہیں یہ چودش شجاعت حسین کی ہے ٹھیک ہے وہ فیصلہ ابھی ہونے والا ہے اور چند دن میں وہ فیصلہ ہو جائے گا کیا ریونین دکھائی دیتی آپ کو دیکھیں اگر وہ کاف لگ کا فیصلہ ہوتا ہے یہ چودش شجاعت حسین صاحب کی ہے تو پھر مسلم لگ کس نام سے بنے گے چودش پرویزر نے کس نام سے آئیں گے یا وہ طریقہ انصاف میں شمولیت احسیار کریں گے یہ آپشن ہے یہ ہے جی بلکل یہ آپشن کی پیڈی آئے میں بھی شمولیت ہو سکتی بلکل ہو سکتی ہے بجاب کے صدر بھی ہو سکتے ہیں پھر حضیر اللہ تو میں نے آپ سے کہا بننا ہی بننا ہونے نہیں محنس صاحب کا مستقبل کیا دیکھتا ہوں محنس صاحب تو اس میں ایک پول کا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت دکھائی تو یہ رہتا ہے کہ چودش پرویزر علیہ صاحب پول کا کردار ادا کر رہے ہیں نہیں ان دونوں میں نہیں ان شخصیات کی بات ہی نہیں آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس طرف چودش پرویزر علیہ ہی ادا کر رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات میں چودش پرویزر علیہ نے بڑا اچھا کردار دار اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا کردار دار کیا بلکہ چودش پرویزر علیہ نے یہاں تا کہا کہ میرے ابو نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا جہاں چود آنگست کا جلسہ تھا اس کے بعد انہوں نے کہا جینا مننا اب کپتان کے ساتھ آپ غور کرے نا کتنی لوگوں نے باتیں کی کتنے پراپو گنڈے کی انتہا ہو گئی ایک ہوتا ہے نا ممولی سے نہیں انتہا ہو گئی ایمان ہی جاہت چودش صاحب نے بھی بات کرنے سے بازنا ہے اور بھی کئی لوگ بازنا ہے اس کے باوجود مجھے بات دیکھ کوئی ایک ایسی جگہ جہاں کپتان نے کہا ہو اور چودش پرویزر علیہ نے سٹینڈ نہ لیا ہو انہوں نے کہا کافلی کا کوئی وزیر نہیں بن انہوں نے کوئی بات نہیں آپ کی حکومت آپ نے حکم کیا نہیں بنے گا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے یا سر انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور جو لوگ سٹینڈ لیتے ہیں نا آنے والا وقت انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو لوگ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں ان کو پھر بہت سے لوگ چھوڑ جاتے ہیں دیکھیں جو لوگ پندرہ سولہ یا بیس چھوڑ کے گئے کپتان کو ان کا مستقبل کیا ہوا اب بھی جو کپتان کو چھوڑ کے جائے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے صحیح بالکل زیرو ہو جائے گا اور جب مستقبل زیرو اس لیے ہو جائے گا کہ اب حالات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اتاہ دوں ٹی وی کے لیے خبریں شروع رپورٹرز کی مینہ شروع اینکرز کے پروگرام شروع تیزی آگئی سیاست کے تیزی آگئی آئندہ بہتر گھنٹے پاکستان کی تاریخ میں یہ میں پنجاب کی نہیں کہہ رہا کے پی کے کی نہیں کہہ رہا پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین دن ہوں گے یعنی ایک طرف دو سے تین دن بڑے اہم ترین ہیں میں آپ چلیں خبر دے دوں آپ کو تو کچھ دیر پہلے کپتان کے اعلان کے فوری بعد کسی جگہ پی ڈی ایم کے کسی اہم شخصیت نے کسی کو فون کر کے کہا کہ جناب اب تو یہ سمبلی جیسے تحلیل ہوگر ہو گئی تو پھر کپتان کو پنجاب سے گرفتار کریں چلے اس لحے عمل کے اوپر رانہ صاحب بریک کے بعد بات کرتے ہیں یہ جو پلان ہے پلان تو تفصیل ہوگا ان کا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے یہ جو موسم میں تھنڈ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو دوسری طرف سیاسی حدت بڑھتی جا رہی ہے اس کے اثرات کیا رہیں گے اور کہاں پہ جا کے یہ اس کا خاتمہ ہوگا اور پھر اس کا منظرنامہ کیا ہوگا ایک بریک کے بعد واپس آئیں کہیں ہی جائے گا سنے ویداز بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین بریک سے پہلے جس طرح رانہ صاحب بھی یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ پنجاب کی حکومت جب تحلیل ہوگی تب منظرنامہ کیا ہوگا یا وفاقی حکومت کی پلاننگ کیا ہے کیا ہو سکتی ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب فرض کر لیں مفروضے پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماع جمع ہونے سے پہلے اسمبلی تحلیل ہو گئی تحلیل ہو گئی یہ سب اسمبلی سے باہر نکل گئے منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں گرفتاریاں دیکھتے ہیں ایک وفاقی ادارے کو ٹارگرڈ دے دیا گیا ہے یہ تو اتنی جلدی کر دیتے ہیں پاغل ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کتنی جلدی نہیں کرتے انہوں نے جلدی میں ایک ٹارگرڈ دے دیا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے خراب مقدمات کی تیاری کریں یہ وفاقی ادارے کو لیکن ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے تحریک انصاف ساری چیزیں سوچ کے نکلیے بھئی آپ کو ہر روج سب مضاحمت کا سامنا کرنا پڑ گیا دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا جب الیکشن کا سیزن شروع ہو جاتا ہے آج سے اس وقت سے یعنی کپتان کے اعلان کے بعد سے سیاست کا سیزن شروع ہو گیا ہے اور جب سیاست کا سیزن شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر آپ یہ تصور کریں کہ کوئی چیز بج جائے گی کوئی آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو آگے سے مضاحمت نہیں ہوگی پروٹیسٹ نہیں ہوگا تو ممکن نہیں ہے سرانہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سمنیہ تحلیل ہونے کے بعد کچھ دنوں کی خاموشی ہوگی پریس کانفرسنس کی بھرمار ہوگی یا سڑکوں کی سیاست ہوگی سڑکوں کی سیاست کتنی تیز کیوں خاموشی کیوں خاموشی تو ٹوٹ گئی خاموشی ختم ہوگئی اب سڑکوں کی سیاست ہوگی جل سے جلوس ہوں گے لوگ اپنی ٹکٹوں کے لیے بھاگیں گے لوگ اپنے سفادشوں کے لیے بھاگیں گے اب آپ کو ہر فوت کی برش نظر آئے گا ہر مسجد میں نماز پڑھتا کوئی نہ کوئی امیدوار نظر آئے گا اب خمی خوشی امیدوار جو ہوں گے تین تین چار چار پانچ پانچ نظر آئیں گے اب لوگوں میں اندر چور توڑ شروع ہوگا جس کو ٹکٹ نہیں ملتی وہ کس کی طرف دیکھتا ہے جس کو ٹکٹ ملتی ہے وہ کس کی طرف دیکھتا ہے اس وقت سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہے ان کو نظر یہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں ہمارے بہت سے پرندے ارکے تحریک انصاف کے گونسلوں میں بیٹھ جائیں گے ٹکٹ کے حصول کے لیے اور جب وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے پھر ہمارے پاس کیا بچے گا بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت میں اپوزیشن لیڈر کو کہاں ہونا چاہیے تھا پاکستان میں اگر اعتماد کی تحریک آنی ہے اگر گورنن راج لانا ہے انہوں نے اگر اعتماد کا ووٹ یا کوئی معاملہ بھی تو آپ کو اپوزیشن لیڈر تو یہاں پہ ہونا چاہیے اسے پتہ بھی تھا کپتان اعلان کرنا ہے کیا صرف ہوایی باتیں کر رہے ہیں یا انہوں نے پلاننگ کی ہے کسی سے رابطیں کی ہیں دیکھیں کنہوں نے یہ حکومت نہیں ہے وفا کی حکومت نہیں حکومت میں کہہ رہا ہوں کچھ رابطوں میں ملتا ہے نا اب نہیں ملنا کوئی بھی نہیں کئی گیٹ بند ہو چکے ہیں گیٹ سے سیب گیٹ والے اندر جائیں گے گیٹ سے سیب گیٹ والے اندر جائیں گے اب آپ نے ہر شخص نے اپنی سیاست خود کرنی ہے اور اپنی سیاست خود کر کے اپنا اپنے عمل اور اپنے عمال سے ہی کامیابی اصل کریں یاستر صاحب یہ بری کلیر اور آپ کو مواسطہ آ رہا ہوں کوئی اس میں دوسری تیسری چوتھی یا پانچ بھی رائے ہے ہی نہیں بالکل کلیر میں آپ کو یہ بات دا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پی ڈی ایم بھی ٹوٹنے والی ہے سعی پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہے پی ڈی ایم دفن ہونے والی ہے پی ڈی ایم علیدہ علیدہ ہونے والی ہے